جی جناب گلزمیر کی ہو گئی ہے شادی اور بھائی جو ہے وہ شادی کروا کر بہت ایکسائٹڈ ہے اور ہم بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں اور ہم نے اسے بول دیا تھا کہ بھائی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ نے ہمیں کھلانی ہے دنبا کڑا ہی تو جس طرح اس نے شادی پر فوراں سے ہاں بول دی تھی اسی طرح اس نے دنبا کڑا ہی کھلانے کے لیے بھی فوراں سے ہی ہاں کہہ دیا تھا لالیاں پوچیاں لگا کر ہم لوگ گلزمیر کو لے آئے ہیں شنواری فورٹ یہ گلشن راویوں میں واقعہ ہے اور بہت ہی زبدس ریسٹورنٹ ہے یہاں کا کھانا یہاں کا ایمبینس یہاں کا سٹاف سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے شدید قسم کی آندھی چل رہی ہے بلکہ اگر اس کو طوفان بھی کہیں تو ٹھیک رہے گا تیت سے چار گھنٹے موسم کا مسلسل یہی حال رہا ہے یہاں ہم اپنی کڑا ہی کا آورڈر دے رہے ہیں اور رانگ کا ہم نے پیس رکھوایا ہے اور گوشت آپ خود دیکھنے کے کس قدر فریشر یہاں جو ہے مزیدار قسم کا قیمہ تیار ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہاں پر ریبز جو ہیں چامپیں وہ تیار کی جا رہی ہیں اور مکمل روایتی طریقے سے اس کو چربی کے ساتھ پکایا جا رہا ہے اور یہ جناب ہمارے لیے شنواری دنبا دو کڑا ہیوں میں تیار ہو رہا ہے یہاں ان کے پاس بقاعدہ پروفیشنل شیفز موجود ہیں اور ان کی نگرانی میں سب کام تیار ہوتا ہے سٹنگ کے لیے اپن ایریا بھی ہے اور مکمل ایک فیملی ہال بھی ہے ان کا اور دونوں ہی جگہیں بڑی حوبصورت سجائی گئی ہیں بڑا ہی اچھے سیمنٹین کیا گیا ہے یہاں ہم شدت سے جو ہے وہ کڑا ہی کا انتظار کر رہے ہیں اور موسم کے یہ حالات آپ دیکھنے کے اس قدر تیز ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں رمضان موجود ہے گلزمیر ہے نومان بھائی ہیں بلال ہے موسم بڑھ صاحب ہیں اور آمیر بھائی ہیں اور یہ جناب ہماری مزیدار قسم کی دنبا کڑا ہی بھی آگئی ہے اور اس کے پہلے ہی نوالے نے ہم سب کو اس کا گرویدہ گر دیا نہایت خوشزائی کا کڑا ہی تھی ہے ہر بندہ کھانا کھانے میں برپور طریقے سے مگن ہو چکا ہے اور ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں ہی کھا سکوں گلزمیر بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہے ایسے بھی کھانا بہت پسندہ ہے اور کھانے کی تعریف ہم کھانے کے دوران ہی کرتے جا رہے ہیں کھانے کے بعد کہوے کا ایک دور چلا ہے اور یہ دور ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بھی ایک چلایا ہے دو دفعہ ہم نے ان کا کہوہ مگایا اور کہوہ بھی ان کا بہت ہی زبدست ہے آپ لوگ بھی یہاں ضرور وزٹ کیجئے گا نہایت خوشکوار ماحول میں آپ کو اچھا کھانا کھانے کو ملے گا اپنا حیال رکھئے گا ویڈیو بسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ